بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرپراز علی ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید ناظرین اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو مارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ناظرین ایک لڑکی کا کہنا ہے کہ زندگی کے بائیس سال میری ماں نے مجھے وہ سب کچھ نہیں سکھایا جو چند سالوں میں میری ساس نے مجھے سکھایا چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں آج صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی سالن صحیح نہیں بنا روٹی پر روپ نہیں ہے یہ برطن کیسے دھوئے تم نے تمہاری پسند تو بالکل اچھی نہیں کھوڑا پسند کرتی ہو تم تمہارے میکے والوں کو صدمیوں سے نبھانے کی کچھ تمیز نہیں تمہیں خود کچھ نہیں آتا تو بچوں کو کیا سکھاؤگی تمہارا رنگ کیسا عجیب ہے اور بال تو بالکل اچھے نہیں یہ وہ سارے جملے ہیں جو سارا سارا دن کام میں جتے ہوئے میرے کانوں میں ڈالے جاتے ہیں شادی سے پہلے ذرا دل دکھنے پر گھنٹوں رونے والی نے دل پر پتھر رکھ لیا میری ماں کو میری وجہ سے پریشانی نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو ہر بات دل میں قبر بنا کر دفنانا شروع کر دی جس باپ نے ساری زندگی سر اٹھا کر جینا سکھایا اس کا سر میری وجہ سے نہ جھکے یہ میں مڑ کر بھی ہونے نہیں دھوم گی سو کبھی باپ کو خبر نہیں ہونے دی ان کی لادلی پر کیسے کیسے تیر ازمائے جاتے ہیں ان سب کے باوجود میں نے اپنی سانس سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے سیکھا ہے کہ ہر وقت کی تنقید انسان کو کیسے کھوکلا کر دیتی ہے سو میں نے کسی پر بھی تنقید کرنا چھوڑ دی میں نے سیکھا ہے کہ مجھے ڈی گریڈ کرنے کے لیے وہ میری ہر بات کو رد کرتی ہیں تو میں اپنی ہی نظروں میں کس طرح گھر جاتی ہوں سو میں نے دوسروں کی باتوں کو اہمیت دینا شروع کر دیا جب آپ کے گھر والوں پر بہانے بہانے سے دنیا کے سب سے گھٹیا خاندان ہونے کا انظام لگتا ہے ایک آگ سی سینے میں رہ کر اُبھلتی ہے نہ پوچھو فیض کہتے ہیں کہ میرے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا پر اپنے دل پر قابو رکھنا مجھے میری ساس کی وجہ سے آیا میں نے سیکھا کہ آپ کی شخصیت میں دن رات کیڑے نکالے جائیں تو آپ کی شخصیت عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے سو میں نے دوسروں کی تعریف کرنا سیکھ لی مگر اس میں منافقت شامل نہ کی میں نے سیکھا کہ دوسروں کی زندگی میں پریشانی اور تکلیف کے بجائے آسانی دینے میں جو خوشی ملتی ہے وہ انمول ہے میں نے سیکھا کہ دوسروں کے متعلق سچ کو اس کے موں پر دے مارنے سے اچھا ہے کہ انسان خاموش رہ کر تھوڑا سا برداشت کر لے دل دکھانے والی باتوں پر دکھے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ اندہا معصابرین کا ورد آپ کو سبر دے گا میری ماں نے مجھے میری جسمانی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا مگر میری سانس نے میری روحانی پرورش میں میری معامل ثابت ہوئی جب ماں باپ اپنی بیٹی دیکھ کر اپنے داماد کو اپنا بیٹا تصور کر لیتے ہیں تو وہی بیٹے والے ماں باپ اپنی بہو کو بیٹی کیوں نہیں تصور کرتے جب سانس اپنی بہو کو اپنی بیٹی مان لے گی تو ان کے گھر میں تمام مسائل کا حل ہو جائے گا موسیقی